موسیقی کرونا کے پاکستان پر وار جاری متاثرہ افراد کی تعداد دو ہزار اکتر تک پہنچ گئی وائرس نے اب تک چھبیس افراد کی زندگی کا چراغ گل کر دیا پنجاب میں سب سے زیادہ سات سو چالیس سندھ میں چھے سو چھہتر خیبر پختونخواہ میں دو سو ترے پن بلوچستان میں ایک سو اٹھاون گلگت بلتستان میں ایک سو چوراسی اور اسلام آباد میں چون جبکہ آزاد کشمیر میں کیسوں کی تعداد چھے ہو گئی وزیراعظم کی زیر صدارت قومی رابطہ کامیٹی کلچلاز لوگ ڈاؤن پانچ اپریل سے بڑھ کر چونہ اپریل تک کرنی کا فیصلہ اصد امر کہتے ہیں گوڈز ٹرانسپورٹ پر کوئی بندش نہیں ہوگی کھانے پینے کی اشیاء دویاد کی سندھوں کو مکمل طور پر کھلا رکھنا بہت ضروری ہے چاہدہ اپریل سے پہلے فیصلہ کریں گے کہ بندشیں کم کی جائیں یا بڑھائی جائیں زفر مرزا نے کہا دنیا بھر میں آٹھ لاکھ سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے بندشوں پر مزید عمل کریں تو صورتحال میں بہتری آ سکتی ہے وزیراعظم عمران خان نے احساس امرجنسی کیش پروگرام کے تحت ایس ایم ایس سرس کا اجرا کر دیا کرونا ریلیف فنڈ دو ہزار بیس بھی تشکیل دے دیا گیا ریلیف فنڈ کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے میں مدد دے گا وزیراعظم عمران خان کا ٹویٹ کہتے ہیں چاہتا ہوں ہر شخص فنڈ میں اتیار عمران خان نے کنٹانمنٹ جورنل ہسپتال راولپینڈی کا افتتاہ کر دیا عمران خان نے ہسپتال کے مختلف شعبوں کا دعا ستر کی دہائی تک بہتر تھی اس کے بعد ہیلت سیکٹر پر کوئی توجہ نہیں دی گئی نون لیگ کے بنائے بنصوبے پر تختی لگائی پھر اسی کے خلاف بھی بیان دیا واہ عمران صاحب واہ عوام کرونا کے کڑے وقت سے گزر رہی ہے خدا کے لیے جھوٹ بولنے سے پریز کریں آج ہو رہا ہے وہ نون لیگ نہیں بنائے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا فرنس کی نگرانی کے لیے پارلمانی مانیٹرنگ کامیٹی تشکیل دینے کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کا اثر کو خط کہتے ہیں رکوم کے استعمال کی نگرانی کے لیے پارلمانی نگرانی لازم ہے اس پر کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے حالات کا تقاضی ہے پوئی شفافیت سے ایک ایک پیسہ عوام کے علاج جو دیکھ مال پر خرچ ہو قومی اسمبلی کی مجلس سے قامہ صحیحت اور سینٹ کرونا ہیلتھ کمیٹی کا اجلاس بھی بلایا جائے نیشنل کمارڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں کرونا وائرس پر بریفنگ آمی چیف جنرل کمر جاوید بازوہ کی خصوصی شرکر آمی چیف کہتے ہیں عوام کی حفاظت کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں ہر شہری تک رسائی کا مقصد بابا سے محفوظ بنانا ہے ملک کے کسی طبقے کو کرونا کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے پاک فوج کے جوان ملک کے ہر کونے میں ضرور پہنچیں گے قومی کوششوں سے کرونا کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے پنجاب حکومت نے ریکارڈ مدت میں ایک ہزار بزدر پہ مجتمع فیلڈ ہسپتار تیار کر دیئے وزیرالہ پنجاب اسمان بزدار کا ہسپتار کا دورہ کرونا سے متاشا مریضوں کے علاج موالچے کی سہولیات تچائے سالیا کہتے ہیں ہسپتار میں تمام ضروری سہولیات مہیا کی گئیں فیلڈ ہسپتار میں مریضوں کو آئسولیشن میں رکھا جائے گا پنجاب میں آٹھ نئی لیوارٹیاں بنانے کے لیے باست کرو کے فنڈز چاری کر دیئے وزیرالہ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں سندھ میں کرونا سے آٹھ افراد جانبہاک اور ستائیس سہتیاب ہو چکے سوبے میں کل کیسوں کی تعداد چھے سو چھے پتر ہے لوکل ٹرانسویشن کے تین سو پینتالیس کیس اور گھروں میں دو سو انتیس لوگ آئسولیٹ ہیں لوگ گھروں پر رہیں عوام کے تابون سے ہی کرونا کے خلاف جنگ جیتی جا سکتی ہے یہ ایک بات کی وضاحت بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ جو کل سے آ رہا ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے کوئی پورٹ پہ گوڈز ٹرانسپورٹ پر پابندی لگائی ہوئی ہے ایسنشل سرویسز کی تو ایسا بلکل نہیں ہے چیو میسٹر صاحب نے کوئی اس طرح کی پابندی نہیں لگائی وزیر ٹرانسپورٹ سندھ سید ناصر حسین شاہ کہتے ہیں سردھے کہیں بھی گورت ٹرانسپورٹ کی بندشت اور پابندی نہیں کھانے پینے کی ضروری ایشیاں اور پورٹ سے سامان کی ترسیل مستقل جاری ہے مرتضی محاب نتہار فردوس ناشر قوان کی لاعلمی قابل افسوس ہے ان کو الزام تراشت سے گریز کرنا چاہیے یہ وزیر آسل کا پورٹ بند کرنے کا بیان بھی مزہر کا خیص تھا کرونا وائرس کی خلاف خیبر پختونخواہ حکومت کی استعداد کار بہتر بنانے کیلئے عالمی بینک کی جانب سے انداد چوالیس وینٹی لیٹرز اور ایک لاکھ این نائنٹی فائیو ماسک کی پہلی کھیپ صوبائی حکومت کو دے دی گئی پروجیک ڈائریکٹر عالمی بینک کے مطابق ایک سو دیس وینٹی لیٹرز دو لاکھ ڈس ہزار ماسک اور بھی دیے جائیں گے جدید وینٹی لیٹرز کو ایمبولینسز اور امرجنسی صورتحال میں استعمال کیا جا سکے گا پنجاب حکومت کے جانب سے زلائی ستاپہ ڈاکٹرز اور نرسز کو حفاظتی کٹس مہیا کرنے کے لیے کمیٹیاں تشکیل دینے کا مراسلہ چاری کورونا مریضوں کے علاج کے لیے ڈیوٹی دینے والے عملے کو کٹس کی فراہمی کے لیے تین رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی گریڈ اٹھارہ کے افسر کمیٹی کا سابرہ ہوگا مطالقہ ڈی ایج کیو ہسپتال کا ایم ایس اور پاک فانچ کا نمائندہ کمیٹی کا ممبر ہوگا کمیٹیاں روزانہ عملی کو کٹس تقسیم کریں گی پنجاب بھر کے ہسپتالوں میں حفاظتی لباس کی کمی بدستور جاری مریضوں کا علاج کرتے آٹھ ڈاکٹرز مرز کا شکار ہو گئے صدر ینگ ڈاکٹر ایسوسییشن پنجاب ڈاکٹر سلمان حسین چوکری کا الزام کہتے ہیں ہیلتھ پروفیشنلز کا کرونا کا شکار ہو جانا حکومتی اتظامات کی قلعہ کھول رہا ہے پنجاب میں ہیلتھ پروفیشنلز میں کرونا کی بیواری کا گراف کسی بھی ملک سے زیادہ ہے صرف مخیر حضرات لباس فراہم کر رہے ہیں کیمپ جل سے رہا ہونے والے ملزمان کو کارنٹینہ میں رکھنے کا مجھفرہ جل حکام نے ایک روز قبل رہائی پانے والے قیدیوں کی سکرینی کے لیے پولیس کو مراسلہ لکھ دیا کیپیٹل ٹی وی نے مراسلے کی کوپے حاصل کر دی لاہور ہائی کورٹ کی احکامات پر رہا قیدیوں کی ٹسٹ کروائے جانے تھے سی پی او قیدیوں کے اور چود آدن آئیسولیشن میں رکھنے کی حدایت کر دیں مراسلے کا مطر رائیونڈ میں کرونا وائرس کے پیشے نظر لاکڈاؤن کا دوسرا روز کمیشنر لاہور ڈیویجن ڈی سی لاہور سی سی پیو ڈی آئی جی آپریشنز کا دورہ علاقے میں کلورین کا سپلے کیا جانے لگا داخلی اور خارجی راستوں کی سخت چیکنگ کرونا کے بڑھتے خدشات کے پیشے نظر لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت ڈی سی لاہور کہتے ہیں ایک ہزارت خاندانوں میں دس روز کا راشن تقسیم کر دیا ہے تبلیحی جماعت پورم ضرور ہے لا وائرس نہیں یہ مسلمانے کے سب سے بڑی نمائندہ جماعت ہیں ان سے کوئی ظلم و زیادتی برداست نہیں کی جائے گی سپیکر پر جعب اسمبلی پرویز الہی کی وارننگ کہتے ہیں کسی بھی قسم کا ظلم کر کے اللہ کی عذاب کو دعوت نہ دی جائے کیا کورونا یورپ امریکہ اور اٹلیا میں بھی تبلیحی جماعت کی وجہ سے پھیلا بیرون ممالی کی جماعت عام کی صفیق ہیں کچھ دن پہلے میرا جالی بیان بنایا گیا کہ ملک میں ایک کرونا اہل تشریح کی وجہ سے پہلا تحقیقات کرائیں تو پتا چلا کہ اس کے پیچھے شدت پسند تنظیم کے دو لڑکے ہیں جن کا تعلق کراچی اور ڈی جی خان سے ہے دونوں جلد جیل میں ہوں گے فواد چودری کا ٹویٹ بولے جالی اکاؤنٹ سے پروپاگنڈے کا مقصد ملک میں مسلقی منافرت اور فساد کھلانا ہے علی زیدی اور ظلفی بخاری جاہل ملہ نہیں بلکہ پروگریسیو لوگ ہیں کرونا وائرنس پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج ہے لاؤک ڈاؤن کا مطلب کارفیو نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ملک کی معاشی سگرمیاں روکی جائیں اس بیماری سے مقابلے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس کے پھلا کو روکا جائے شاہد خکا نباسی کی میڈیا سے گفتگو کہا شہباز شریف قومی سطح پر ایک ایکشن پلان دیں گے ہم نے اس چیلنج سے مقابلے کیلئے کام شروع کیا ہوا ہے کرونا کی وجہ سے حالات کے پیشے نظر سٹریٹ بینک پالیسی ریٹ میں مزید دو فیصد کمی کا اعلان کرے گیس اور بجلی کے بلوں کی ادائیگی میں ایک سال کی چھوٹ کا اعلان کیا جائے رہنما احسان اقبال کی پریس کانفرنس مصدق ملک کہتے ہیں آئندہ مہا تک کرونا وائرس سے ایک لاکھ افراد متاثر ہو سکتے ہیں لاغ ڈاؤن نہ کیا گیا تو متاثرہ افراد کی تعداد لاکھوں تک پہنچ سکتی ہے سپین اور فرانس کے حالات سامنے ہیں مشکل کی اس گھڑی میں لوگ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں بڑی مقدام راشن جمع ہو چکا جو لوگوں کے گھروں میں پہنچایا جائے گا راشن کے لیے لوگوں کو قطار نہیں بنانا پڑے گی حالت مقمول صدیقی کی میڈیا زگفتگو کہا ایمکیو ایم پاکستان میں ہر صورتحال میں ذمہ داری ادا کی ہم نے وہ قرض بھی اتارے جو واجب نہیں تھے کے کے ایف کی سیکڑو ایمبولنس کھڑی ہیں چلانے کے واسائے نہیں گھر رہیں محفوظ رہیں انفرادی تحفظ ہی اجتماعی تحفظ ہے پاک فوج ملک کے طول و عرض میں متحرک سیول انتظامیہ کی معاونت اور عملی اقدامات جاری پاک آرمی کا حفاظتی اور ضروری اشیاء میں بھرپور تابون پاک فوج کے دستوں کے شہروں میں گشت ملک کی تمام اہم شارعہوں شہروں کے داخلی اور خارجی راستوں پر فوج موجود وزیر اطلاعات بنجاب فیانزو لیسن چوہان کہتے ہیں کورونا کی خلاف جنگ میں پاک فوج کا کردار قابل اتاریخ ہے ملک پر جب بھی کڑا وقت آیا پاک فوج نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا پاک فوج ابھی سیول انتظامے کے ساتھ فرنٹ فوٹ پر اپنا کردار ادا کر رہی ہے سائی پاکستانی قوم پاک فوج کے خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے وفاق المدارس الاریبیہ پاکستان کا کرونا کے پیشے نظر ملک بھرد میں امتحان ملتوی کرنے کا اعلان امتحانات کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا شعبہ حفظو شعبہ قطب کے امتحانات 21 مارچ کو ہونا تھے وفاق المدارس نے چھٹیوں میں بھی دو ماہ کی توسیح کر دی کرانچ کے علاقہ قائدہ بات پہ ہزاروں افراد راشن وصولی کے لیے بغیرے ہیں کہ اس حفاظت اقدام کے قومی شہرہ پر موجود ایک طرف حکومت سماج نوری کے سبر دے رہی ہے تو دوسری طرف عوام کو آسان چھوڑ دیا گیا حکومت کے جانب سے لوگ ڈام کے تمام تر اقدامات خاک میں مرات گئے عوام کا جمع غفی جوٹ تر جوٹ بغیر کیسے گفاظت اقدام کے قومی شہرہ پر لاشر لینے پہنچا خوشاب میں بھاپ سے کرونا کا علاج کرنے والا ڈاکٹر سامنے آ گیا سکن ڈاکٹر ساجد کا سادہ سٹیمر سے بھاپ دے کر کرونا کا علاج کرنے کا دعویہ سوشل میڈیا پر ڈاکٹر کے علاج کی فوٹیج وائرل ہونے کے بعد محکمہ صحت کا ایکشن کلینک کو سیل کر دیا لوگ ڈاوم کے باعث پانی کے استعمال میں شدید اضافہ واسہ حکام نے شہریوں سے پانی زائر نہ کر دی کے اپیل کر دی ایم ڈی واسہ سید زاہد عزیز کہتے ہیں اس شہر میں پانی کا استعمال چالیس فیصد بڑھ گیا ہے ٹیوب ویل بھی پہلی کی نسبت زیادہ چلانے پڑ رہے ہیں زیر زمین پانی کی سطح ہر سال ایک میٹھے کم ہو رہی ہے کورونا کے تتارک کے لیے ہاتھ دھوئیں لیکن پانی کی سیاست سے استناب کریں اسلام آباد ہائی کوٹ نے بنیادی اشیاء کی فراہمی کی شہروں کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا حکومت پر اعتماد کریں پوری دنیا کرونا کی لپیٹ میں ہیں پارلیمنٹ اور اگزیکٹیف موجود ہیں آپ مطالقہ فورم پر رجوع کریں یہ بین الاقوامی سطح کا مسئلہ ہے عدالت ان معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی چیف جسٹس اتر من اللہ کے ریمارکس اسلام آباد ہائی کوٹ نے بنیادی اشیاء کی فراہمی کی شہری کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا قوم مشکل وقت میں متحد ہو جاتی ہیں لیکن ہم آج بھی متحد نہیں کئی ممالک میں اتنا سخت لوگڈان ہوا کہ وہاں کرفیو ہے ریاست کے پاس بہت کم وسائل ہیں بطور شہری ہمیں ذمہ داری پوری کرنی چاہیے چیف جسٹس اتر من اللہ کے رماند اسلام آباد ہائی کوٹ نے پاکستان میڈیکل اینڈینٹل کاؤنسل بحالی کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا وفاقی حکومت پی ایم ڈی سی ملازمین کی تنقاہوں کی ادائیگی کے لیے فنڈز جاری کرے وزارت سہت نئے ڈاکٹرز اور طالب علموں کی ریجسٹریشن فوری روک دے قانون کے مطابق ریجسٹریشن کرنا پی ایم ڈی سی کی ذمہ داری ہے ریجسٹرار کرونا کے بعد وفاقی حکومت کی بنائی پالیسی پر عمل درامت کریں فیصلے کا مطلب دو سوگت تین و مالک میں کرونا نے پنجے گار لیے ہلاکتوں کی تعداد تنٹھانیس ہزار دو ستو پچھتر تفانچ گئی اٹلی میں کرونا سے سب سے زیادہ ہلاکتیں تعداد بارہ ہزار چارسٹو اٹھائیس ہو گئی سپیڈ میں نو ہزار ترپن افراد موت کی وادی میں چلے گئے امریکہ میں چار ہزار امسٹھ چین میں تین ہزار تین سو بارہ فرانس میں تین ہزار بانسٹو تئیس ایران میں تین ہزار چھتیس افراد ہلاک ہوئے برطانیہ میں بھی ایک ہزار ساتسو نواسی افراد ہلاک ہوئے امریکہ میں ایک لاکھ سے دو لاکھ چالیس ہزار افراد کرونا سے ہلاک ہو سکتے ہیں صادر ڈانلڈ ٹرمپ کا انکشاق وائٹ ہاؤس میں بریفنگ کے دوران کہتے ہیں آئندہ دو سے تین ہفتے انتہائی برے ہو سکتے ہیں اتنے برے کے پہلے کبھی نہ دیکھے ہو ملک میں کرونا کی انتہا آئندہ دو ہفتے میں نظر آئے گی امریکہ میں سماجی دوری کی اصولوں کو اپریل کی آخر تک نافذ کرنے کا آئلہ سپریم کورٹ نے ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام فراد کرنے والے ملزے ملک اللہ بخش کی درخواست زمانت واپس لینے کی بنیاد پر خارج کرتی ملزم نے عوام سے اس بنصوبے کے لیے پیسے لیے جس کو بنانے کا اختیار ہی نہیں تھا سوسائٹی کے نام پر لوگوں سے پیسے لے لیے لیکن مطالق آتھارٹی سے اجازت نہیں لی ستائیس سال گزر گئے پیسے لیے لوگوں کو فراد نہیں ملے سپریم کورٹ نے بلوچستان کے محکمہ مادنیات میں 132 افراد کی بھرتی کا حکم موطل کر دیا بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف صوبائی حکومت کی اپیل سمات کے لیے منظور عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جباب طلب کر لیا محکمہ نے بھرتیوں کا عمل کئی سال تک مکمل نہیں کیا دوبارہ اشتہار دینے کا فیصلہ کیا تو بلوچستان ہائی کورٹ نے اپلائی کرنے والوں کو بھرتی کرنے کا حکم دیا سرکاری وکیل کا موقع ایم ڈی پی ایسو غیر قانونی تقاری کیس میں سابق وزیر آسم شاہد خاکہ نباسی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنے زمانتی مچھل کی جمع کروا دیئے عدالت نے شاہد خاکہ نباسی کو چار ہفتوں کی رہداری وزمانت دے رکھی ہے ایتظام عدالت کرات جسے ناقابل زمانت پورن جاری ہونے پر شاہد خاکہ نباسی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا آئندہ مالی سال کے دوران مزید اٹھائیس اداروں کی نجھکاری کا فیصلہ موجودہ مالی سال میں اٹھارہ قومی اداروں کی نجھکاری مکمل کر لی گئی وزارت خزانک کی جانب سے بنائی گئی تین سالہ معاشی ترقی کی حکمت عملی کے تحت نجھکاری پرگرام بطور اولین ترجیح برقرار رہے گی نئی حکمت عملی کے تحت مجموعی ریونیو کو آئندہ مالی سال کے دوران ست اتر سو عرب روپے تک لے جائے گا بجٹ خسارے کو تین ہزار چار سو ستتائیس عرب تک محدود ہی رکھا جائے گا فیڈرل بورڈ آف ریونیو نومہ کا ٹیکس حدف حاصل کرنے میں ناکام ٹیکس چارٹ فال سات سو آٹھ عرب روپے تک پہنچ گیا ایف بی آرز رائے کے مطابق جلائے سے مارچ تک تین ہزار انچاس عرب اٹھارہ کروڑ کا مجموع ٹیکس دکرٹھا کیا گیا جلائے سے مارچ تک حدف تین ہزار سات سو ستاون عرب روپے تھا ٹیکس بسوریوں میں گزستہ برست کے مقابلے میں بارہ اشاریہ نو فیصد اضافہ ہوا اور عالمی بینک نے داسو ہائیڈرو پروجیکٹ کے لیے ستر کروڑ ڈالر پاکستان کو دینے کی منظوری دے دی عالمی بینک کے مطابق رقم منصوبے کے پہلے مرحلے اور ٹرانسویشن لائن کو مکمل کرنے کے لیے خرچ کی جائے گی داسو ڈیم کے پہلے فیز سے اکیس سو میگا وارڈ بجلی حاصل ہوگی رقم سے پاکستان کے لاکھوں سارفین کو سستی بجلی کی فراہمی ممکن ہو سکے گی پروجیکٹ سے بجلی کی لاغت تین سے آٹھ سینٹ فی یونٹ ہوگی